موسیقی فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت محمد اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور دھولا کرتے فتنے دجال کہاں سے نکلے گا اور جہودی مسجد اقصہ کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں اور کیا واقعی تابوت سکینہ بیتن وقدس میں مسجد اقصہ کی اندر دفن ہے دجال کے خرور سے پہلے دنیا کی حالات کیسے ہوں گے اور دجال اس بستے سے ظاہر ہوگا اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو پہچانا کیسے جائے گا اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ کیسے خدای کا دعوے دار ہوگا اور وہ اپنی جنت اور دوزق کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن تک رہے گا تو پیارے دوستو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خروج اسفہان کی پہاڑیوں سے ہوگا اور دجال سے پہلے دنیا کی حالت کے بارے میں حضرت انس بن مالک نے روایت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرمایا کرتے تھے کہ دجال کے خروج سے چند سال پہلے دوکھے اور فریب گئے ہوں گے اس دور کے اندر سچے کو جھوٹھا بنا دیا جائے گا خیانت کرنے والوں کو امانتدار اور امانتداروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے ایک اہل ایمان کی جماعت اور دوسری جماعت منافقوں کی جماعت ہوگی جن کی اندر بلکل بھی ایمان نہیں ہوگا جب جی دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو جائیں گی تو ایمان والی ایک طرف اور منافقین کی جماعت ایک طرف تب دجال کا خروج ہوگا حضرت اسمہ روایت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے تب آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور کہا کہ دجال کے خروج سے تین سال پہلے ایسے ہوں گے کہ آسمان سال کی تہائی بارش روگ لے گا اور زمین ایک تہائی پیداوار روگ لے گی اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان دو تہائی بارش روگ لے گا اور زمین دو تہائی فصل کی پیداوار روگ لے گی اور تیسرے سال آسمان مکمل طور پر بارش اور زمین مکمل طور پر پیداوار روگ لے گی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روح زمین پر کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا گیا جس نے اس قذاب سے اپنی امت کو نادر آیا بے شک وہ کانا ہے اور تمہارا رب کبھی کانا نہیں ہو سکتا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا حضور اکرم نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ ایسی ہوگی کہ بچکا ہوا انگور اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گی اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی جبکہ حقیقت میں اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی پیارے دوستو دجال لوگوں کو ایسے ایسے شبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہیں دکھائی ہوں گی دجال اسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سبز و شدہ بنا دے گا اور اس کے اندر ترہ ترہ کے باغات اگا دے گا اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر ویران کر دے گا دجال کی بالوں کی زیادتی اور الجے ہوئے ہونے کی وجہ سے ایسے دکھائی دے گا جیسے درخت کی شاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے پہچان کے بارے ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو صرف ایمان والے دیکھ پائیں گے اور ہر مومن خواہ پڑا لکھا ہو یا انپڑ ہو وہ اس کو فوراں پہچان لے گا حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ دو فریشتے ہوں گے جو دو نبیوں کی صورت ہوں گے حضرت محمد ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں ان میں سے ایک دائی طرف اور ایک بائی طرف ہوگا اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی دجال خدای کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں مطبع کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں اسے موت نہیں دے سکتا تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تُو جھوٹھا ہے تو اس فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کی علاوہ کوئی نہ سن سکے گا تو پہلے فرشتے سے دوسرا کہے گا تُو نے بے شک سچ کہا تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے فرشتے کے یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھے گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی انسانوں کی دیئی ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دجال کی طاقت کو سچ مان لیا ہوگا اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں بڑھ سکیں گے بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا مسیح سمجھ رہے ہوں گے اور اس کے لئے دلائل ڈونڈ رہے ہوں گے اور یہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ آگ اور پانی لے کر نکلے گا جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ اللہ کے نزدیک آگ اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ پانی ہوگا حقیقت میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور ایران کے درمیانی راستے سے آئے گا اور دائیں بائیں فتنہ فساد پھیلائے گا ارشاد نبی کریم ہے کہ دجال دنیا میں چالیس دن رہے گا اور فتنہ فساد پھیلائے گا اور لوگوں دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی تمام دن تمام دنوں جیسے ہوگی پیارے دوستو دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ہوا اور بادروں کی طرف سفر کرے گا جو دجال کی بات مانے گا دجال اس سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا کہ اس کے لیے آسمان سے بالش کر دے اور زمین سے پھل اگائے پھر دجال ایک نوجوان کو حکم دے کر اپنے پاس آنے کا کہے گا اور اپنی تلواش اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا گریں گے جتنی دور حدف مار کر گرایا گیا تیر پھر دجال اس نوجوان کو پکارے گا تو وہ مقتول نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو وہاں پر بیج دیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ کہ سانسوں سے اس طرح پگلے گا جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت رک جائے گا اور چلنے کا کہے گا تو چلنے لگے گا اور جب وقت رکے گا تو ایک دن سات دن جتنا ہوگا تو پھر وہ لوگوں کو کہے گا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اسے چلا دوں تو لوگ کہیں گے ہاں چلا دو تو وہ وقت کو چلنے کا حکم دے گا تو وقت پہلے کی طرح چلنا شروع کر دے گا پھر وقت اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن ایک گھنٹے کا ہو جائے گا دجال کا فطرہ اتنا وسیح ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا جس کو چاہے گا مات دے گا جس کی فرما برداری کریں گے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے پیارے دوستو دجال پوری دنیا میں فطرہ فساد پھلا کر مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اللہ کی حکم سے ایک نگے بان فریختہ مقرر وہاں کر دیا جائے گا جو اس کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دے گا پھر دجال ایک زوردار چیخ مارے گا تو مکہ میں رہنے والے سارے منافق باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک مقرر فریختے کو مقرر فرما دیں گے جس کو مدینہ کے حدود میں داخل ہونے سے روک دے گا اور پھر وہ پہلے کی طرح چیخ مارے گا تو منافق لوگ باہر نکل آئیں گے دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پھر دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا فلسطین میں جب وہ مقام لدھ پر پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ وہاں پر زور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو خلاق کر دیں گے پیارے دوستو اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا جو سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان میں پاس ہوں گے اور جو لوگ منافق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندن بن جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اس دنیا سے رخصت فرمائے آمین